بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا گستاخی کے بعد تو اب قبول ہوگی سوال میں انڈیا سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت گندے خیال آتے ہیں کبھی اندر سے بدقلامی نکلتی ہے جو میں زبان پر نہیں لاتا میں کبھی کسی کے ساتھ بدقلامی کروں تو مجھے بعد میں ایسا لگتا ہے جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غالی دی اور کبھی بدفعلی کرتے کرتے ایسے خیال آتے ہیں جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بدترین گستاخی کی یا کوئی گستاخی کی بدقولی یا بدفعلی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میں ایک مفتی صاحب کے پاس گیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں میں بہت کوشش کرتا تھا اپنا دماغ ادھر ادھر کے خیالوں میں لگاؤں میں پورا دن یہی سوچتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں بدترین گستاخیاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحین کی کبھی لگتا ہے کہ میں نے سچ میں گستاخی کی ہے اور کبھی لگتا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی یہ صرف وسوسے ہیں اور میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا تھا پھر مجھے لگتا ہے کہ میں نے سچ میں گستاخی کی ہے میں اب کافر ہو گیا ہوں میری کوئی نماز قبول نہیں ہوگی پہلے لگتا تھا یہ وسوسے ہیں اب لگتا ہے میں نے سچ میں بدترین گستاخی کی ہے یا بدترین توہین کی ہے میں بہت مایوس ہو گیا ہوں اب کچھ وقت پہلے سے مجھے لگتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی پھر اس سلسلے میں میں نے انٹرنیٹ پر کچھ دلائل پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لئے توبہ کا حکم کیا ہے وہاں ایک جگہ لکھا ہے کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائمی طور پر کافر ہو جاتا ہے اس کی توبہ عند اللہ قبول نہیں ہوتی میں بہت پریشان ہوں مفتی صاحب برائے مہروانی مجھے بتائیں کہ کیا سچ میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائمی طور پر کافر ہو جاتا ہے گستاخی رسول اگر نہیں تو مجھے توبہ کرنے کا حکم اور طریقہ بتائیں جزاک اللہ یہ سب محض وسوسے اور شیطانی خیالات ہیں اس پر آپ کی کوئی پکڑ اللہ کے یہاں نہیں ہوگی ان وسوسوں کو دور کرنے کے لئے آپ کا سرس ہے رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرون پڑھتے رہیے ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرون انشاءاللہ کچھ روز کے بعد ختم ہو جائیں گے واللہ تعالی عالم